اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل جی تیویوز آج آئے ہیں جی ہم ونٹر لینڈ بہت تھی سنا ہوا تھا اس کے بارے میں تو آج ہم نے کہا کہ ضرور جانا چاہیے میں آئی ہوں لاہور میں اور یہ ہے جی بہریہ ٹاؤن میں ونٹر لینڈ بہت میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ٹک ٹاک پر بہت زیادہ چیزیں میں نے سرچ کی تو مجھے یہ بہت ہی مزنے کا لگ رہا تھا کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھیں لوگوں نے بڑے نیگٹیو کومنٹس بھی کیے تھ لیکن ابھی جب ہم اندر گئے تو پھر ہمارے ویڈیوز کچھ اور تھے پھر اپنا ایکسپریریس بھی میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کروں گی اور بہت اچھا چھے ٹیف دوں گے جس سے آپ بھی ادر ونٹر لینڈ میں آئے تو بہت انجوائے کریں گے انٹر ہوتے ہی یہ اس طرح سے کچھ دیکھتا ہے یہاں سے ہم اندر آئے تھے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پانڈا چیزیں ہاں جی انہوں نے دیتی جیکٹس جیکٹس ہم نے پہن لی سوکس ہمیں بہت بائے کرن آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا رہا فل گرمی میں بھی آ رہے ہیں تو بچوں کو پورے کپڑے پہنا کر لائیں ونٹر لینڈ میں اور اچھے سے پیک کر کے لائیں پھر ہم نے لانگ سوکس لے کے بچوں کو پورا فل اس طرح سے پورا پیک کر دی اوپر تک تاں کے جو بچوں کو جو تھنڈ لگ رہی تھی نا وہ ذرا نہ لگے لیکن پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے آپ بچوں کو پورے کپڑے پہنا کر لائیں جی تو آگے ہم آئے جی اس طرف تو یہ دیکھیں اس طرح سے گر رہی تھی اور ب بلکل رش نہیں تھا بلکل سب سے پہلے ہی ٹکٹ سامنے لی تھی بہت تھوڑے سے چند لوگ تھے ہمیں یہ بہت پیارا لگ رہا تھا انٹرس میں اور یہ تو بہت سلیپی ایریا تھا اور یہاں پر یہ سونگز ہیں انہوں نے بنایا تھا بہت تھی زبردست بہت تھی پیارا اور ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی اور یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے روم ٹائپ سرکلز میں انہوں نے بنایا تھے انہیں ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے ڈیکور کیا تھا اور سب کچھ ب بنا ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے بار جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بنایا تھا یہاں پر سٹنگ ایری ہو اور یہاں وہ یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہے پھر یہاں سے ہم نے کہا کہ چلیں جی یہ جھولا لیا جائے یہاں پر بچوں کو بٹھایا اور یہ دیکھیں اب یہ سٹارٹ ہوگا بہت اچھے چینوں نے برف کے حساب سے آئیس کے حساب سمجھے جس طرح سے وہ ہے اس کے اکورڈنگ جھولے بنایا ہوئے تھے تو بہت اچھے اچھے اور مزے مز اچھے والے جھولے تھے بیچ میں آپ نے جس ٹکٹ لینی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بیچ میں فری یہ ساری رائٹ فری ہیں آپ جتنے مردی لے سکتے ہیں ٹکٹ کے ریٹس ڈیفرنٹ تھے جو ٹکٹ تھی کہ ایک بار آپ اندر گئے ہیں دوبارہ بہر آئیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے اس کے ریٹس ڈیفرنٹ تھے اور ایک ٹکٹ ایسی تھی کہ آپ تھوڑی ایکسپینسیو تھی وہ لیں گے تو آپ بہر بھی آئیں تو دوبارہ اندر جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ وہ مردی نہیں جا سکتے اتنی کوئی تھنڈ لگتی ہے اور کوئی بھی بندہ میں نہیں کہتی کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ اندر رہ سکتا ہے مزید ہاتھ آپ ایک گھنٹہ گزار لیں گے پھر آپ نے باہر بھاگنا ہی بھاگنا ہے تو آپ نور پر ہی ٹکٹ لیں اور انجوائے کہنے بس چیز تو یہ اس طرح کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رائٹس تھی چیزیں تھی وہ ہم نے کی پھر مہنے کا چیزیں اور ان کی کیونکہ ہمیں تھا بعد میں ہمیں تھنڈ لگنے شروع ہو جائ تو پہلے ہم جزی جسی سے جتنے بھی ان کے یہاں پر چیزیں ہیں وہ انجوائے کر لیں رائٹس پر لے لیں جھولے لیں کیونکہ زیادہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو گی تو پھر یہ چیزیں بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کی ہے جی تو یہاں پر آیا تھی جو میں نے بچوں کو کہا کہ چلے یہ رائٹ بھی لے لیں بچوں نے بہت انجوائے کیا بس بچوں کو اچھے سے پیک کرنے اور شوز ضرور پرناک لے کر جائیں میرے بچوں نے عام چپلز پہنے ہوئ بچوں کو اسی میں ہم نے سوکس پہنا دی بچوں کو لیکن شوز ضرور پرناک لے کر جائیں کیونکہ شوز بہت ضروری ہیں یہاں پر یہ رائٹس جو لیتے ہیں ان کے لیے بھی سیف رہتے ہیں بچے شوز پہن کر لیں گے جی تو یہاں سے ہم آئے آگے اس طرح سے ادھکی انہوں نے راستے بنائے ہوئے تھے پورا میں نے کہا کہاں جا رہا ہے تو سارا موف کیا تو یہاں سے وہاں آگے گئے تو اور بھی بہت سے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی گار ٹائپ سرنگے بنائے ہوئے تھے اور یہاں پر سٹنگ ایریاز بنائے ہوئے تھے اور کھانے پہنے ہوئے تھے تھوٹ چھوٹی بھوٹی ایسی چیزیں جو جو ویدر کے کارڈنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر اس طرح سے انہوں نے ڈسپلی کی ہوئی تھی سیل کر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پر پہنے ہوئے ایک بڑا ہی کمال کا انہوں نے یہ ایریہ ایک فرنٹ پہ بنائے ہوئے تھا پہنما پہ پہ نظر ہے کہ اوپر سٹارز ہیں اور ایک سائٹ پہ یہ ٹرین تھی یہ بھر کی ٹرین بنی ہوئی تھی بہت ہی پیاری اور یہ اس کے انچے یہ ریکھیں یہ تھی ایک سائیکل سپیشل جو بھر کے اوپر چلائی جاتی ہے اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا تو اس کے بعد بچوں کی ہو گئی تھی ہاتھ بچے کہتے ہیں نکلیں بھائے ابھی ہمیں سف جس 20 مینٹس کے دیتے ہیں اور بچوں نے رونے شروع کیا ہمیں لے کر نکلیں باہر ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے نکلنے سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سنو بھی انجوائی کر لی جائے یہ نو کہ یہ چیز ہماری مس ہو جائے تو جو لوگ آتے ہیں بہت رش میں تو میں کہتی ہوں وہ صحیح کہتے ہوں گے ان کو کیونکہ میں نے کوروینٹ سے نیتی کہ بڑا دل گھنانا شروع ہوتا ہے اتنی رش ہوتی ہے برا حال ہوتا ہے اندر چھوٹا سا ہے یہ ہے وہ ہے شاید ہمارا ایکسپیرنس بہت اچھا رہا کیونکہ ہم جب گئے تو ابھی اوپن ہی ہوا تھا اور کوئی رش نہیں تھا تھوڑے سے لوگ تھے چند لوگ اور ہم نے بہت انجوائی کر لیا اور تھوڑی دے بعد میں نے دیکھا کہ تو مچ رش تھا جب ہم باہر نکل چکے تھے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اندر بہت دنیا ہو گئی تھی اور پھر یہ بات ٹرو ہے جی کہ وہ لوگ اس طرح سے انجوائی نہیں کیا ہوگا تو انہوں کا ایکسپیرنس بیڈ رہا ہوگا تو اگر آپ لوگ جانا جاتے ہیں تو ٹویل وو ٹوکلہ کیے کھل جاتا ہے تو آپ فل ٹائم پر پہنچ جائیں کیونکہ اس ٹرم اتنے لوگ نہیں ہوتے جیسے ہی دو تین بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو دنیا ٹوٹ پڑتی ہے پھر آپ کو انجوائی نہیں کر سکتے پھر زیادہ بات اتنے رش میں کیا آپ انجوائی نہیں کر سکتے پھر زیادہ بات اتنے رش میں کیا آپ انجوائی کہیں گے ہر چیز کو یہاں پر اب ہمار نکلنے کا ناہم تھا تو دیکھیں اس وقت بھی رش ہونا شروع ہو گیا تھا چی تو مجھے تو ونٹر لینڈ بہت اچھا لگا میرا ایکسپیرنس بہت کمال کا رہا تو میں تو کہوں گی بھئی جو لوگ کہتے دو کمر ہوگا ہے چھوٹا سا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کافی بڑا بنایا ہے اچھا ہے بہت انجوائی کرنے والی جگہ ہے ضرور جائیں باہر آ کر ہماری ملاقات ہوئی اس نو مین سے بہت ہی پیارا تھا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ